تصور کیجئے ایک قلعہ جو صرف طاقت کا نشان نہیں بلکہ فن، نکاشی اور تاریخی واقعات کا ایک زندہ شہر بھی ہے سپین کے دل میں چھپا ہوا ایک ایسا قلعہ جو دیکھتے ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی قدیم داستان کا حصہ بن گئے ہیں یہ ہے الحمرہ ایک قلعہ جو صدیوں سے اپنی کہانی سنانے کے انتظار میں ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم سفر کر رہے ہیں ایک ایسے تاریخ مقام کا جو اپنی خوبصورتی، نکاشی اور رازوں کے لیے مشہور ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں سپین کے مشہور الحمرہ کے بارے میں یہ قلعہ صرف ایک امارت نہیں بلکہ یورپ میں اسلامی آرٹ اور آرکیٹیکچر کا ایک بہترین شاہکار ہے اس اپیسوڈ میں ہم الحمرہ کی قدیم تاریخ سے لے کر آج تک کے واقعات کو ایکسپلور کریں گے اور جانیں گے کہ یہ قلعہ کس طرح سے دنیا کا مشہور تاریخ مقامات میں اپنی خاص پہچان رکھتا ہے سب سے پہلے ہم الحمرہ کی بریف ہسٹری کو ڈسکس کریں گے الحمرہ کا آغاز ایٹ ایٹی نائن ایڈی میں رومن فورٹ کے طور پر ہوا لیکن اس قلعہ کو جو اصلی شہرت ملی وہ تھرٹین سنچری میں نسری ڈائنسٹری کے دور میں ہوئی جب امیر محمد بن الحمر نے اس قلعہ کو شاندار مقام میں تبدیل کر دیا نسری ڈسلپنر کے دوران الحمرہ گرینائڈا کے سیاسی مرکز بن گیا اور مسلمان حکمرانوں کے لیے اس قلعہ کو اپنی ریاست کا مرکز کے طور پر دریافت کیا یہ مقام ایک ڈپلومیٹیک اور سیاسی طاقت کا نشان بن گیا اب ویڈیو کے سیسے میں ہم بات کریں گے الحمرہ کی آرکیٹیکچر اور اس کے آرٹیسٹک ڈیزائن کے اوپر الحمرہ کا نکاشی اور فن صرف گرینائڈا کا نہیں بلکہ اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک اہم حصہ ہے یہاں کے ہالز، گارڈنز اور فاؤنٹینز ایک بہترین مثال ہے موریش آرکیٹیکچر کی جو اپنے انٹریکیٹ، نکاشی اور ٹائل ورک کے لیے مشہور ہے سب سے مشہور جگہ پیلس آف لائنز ہے جہاں ایک زبردست کوٹ یارڈ اور فاؤنٹین ہے جو بارہ شاندار لائنز کے سٹیچوز کے درمیان بنا ہوا ہے پیلس آف لائنز کا ڈیزائن ایک لا جواب مثال ہے سیمیٹری اور ہارمنی کا ہر حال اور کارٹ یارڈ اپنی الگ بیوٹی اور نکاشی کے لیے مشہور ہے جیسے کہ ہال آف ایبنس ریجز اور ہال آف ٹو سیسٹرز جہاں کے مقامات کا نکاشی اور سٹیچو ورک دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے اب ویڈیو کے سیسے میں ہم بات کریں گے اس کے جیوگرافیکل اور پولیٹیکل امپورٹنس کے بارے میں گرینادا کے پہاڑوں کے درمیان واقعی الہمبرہ اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے لیے بھی مشہور ہے یہ قلعہ ایک سٹریٹیجک مقام پر بنایا تھا جو مسلمانوں کے دور میں سیاسی طور پر اہم تھا الہمبرہ کا گرینادا کا حصہ ہونا اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ یہ مقام کرسٹینز اور مسلم سیولائزیشنز کے درمیان جنگ کا ایک ملکزی نکتہ تھا سیاسی طور پر الہمبرہ بہت اہمیت کا حامل ہے خاص کر جب فورٹین آئنٹی ٹو میں کرسٹین آرمیز نے گرینادا کو فتح کیا اور مسلمانوں کا دور کو ختم کر دیا اس مقام پر کرسٹین حکمران فریڈین اینڈ اور ایزابیلہ نے رہنا شروع کر دیا لیکن یہ مقام آج بھی اپنے اسلامی کو ریجنز کی یادیں اور نکاشی بیان کرتا ہے جبکہ اینیڈا کو کرسٹین آرمیز نے قبضہ کر لیا تو الہمبرہ کا مقام ایک روائل ریزیڈنس بن گیا اس مقام کو سپینش منارکی نے اپنے افیشل ریزیڈنس بنایا اور اس کی نکاشی میں مزید اضافہ کیایا اس کے لئے کو بہت سی جنگوں پولیٹیکل شیف اور وقت کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا لیکن نائنٹین سنچری میں الہمبرہ کو یورپ میں ایک کلچر لینڈ مارک کے طور پر دوبارہ ڈسکور کیا گیا یہ مقام یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیز سائٹ میں شمار ہوتا ہے اور آج بھی خوبصورتی اور رازوں کی وجہ سے دنیا بھار کے ٹورسٹ کا مرکزی نکتہ ہے اب ویڈیو کے اس حصے میں ہم بات کریں گے الہمبرہ کے کلچرل اور پولیٹیکل سگنفیکنس کے بارے میں الہمبرہ صرف ایک فورٹ نہیں بلکہ یہ مقام قدیم اسلامی سیولیزیشنز کا ایک نشان ہے سنانگی نکاشی، گارڈنز اور ہالز اسلامی کارٹ کے لا جواب مثال ہیں الہمبرہ کا مقام گریناڈا میں ایک ڈپلمیٹیک اور کلچر حب رہا اور آج بھی یہ مقام سپین کی تاریخی سگنفیکنس کا حصہ ہے یہاں کے ہالز میں اسلامی کیلیگرافی اور نکاشی کے فن کا اتنا لا جواب ڈیمنسٹریشن ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جا رہا ہے پولیٹیکل طور پر الہمبرہ نے یورپین اور اسلامی سیولیزیشنز کے درمیان کی جنگ کا مرکزی حصہ بن کے اپنا مقام بنا رکھا ہے تو دوستو الہمبرہ صرف ایک قلعہ نہیں بلکہ یہ مقام دنیا کے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ کو کون سا تاریخی مقام سب سے زیادہ پسند ہے اور اگلے اپیسوڈز میں آپ کس مقام کے بارے میں جانا چاہتے ہیں آپ کے فیڈبیک سے ہمیں بہتری کا موقع ملے گا اور نئے تاریخی مقامات کے سفر میں ہمارا ساتھ دے سکیں گے یہ تا سفر سپین کے مشہور الہمبرہ کا لیکن یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے اپیسوڈز میں مزید تاریخی مقامات کا سفر کا حصہ بنیں خدا حافظ